تو سورس سب گائز ہاوار یو تو یار آج ہم جس گیم کو ہیک کرنے والے بھائی بیسے میں ہیکنگ نہیں کرتا لیکن ناچلو کر لیتے آج ہم میجک سروائیور کو ہیک کر رہیں گے وہ بھی نان روٹیڈ ڈیوائیسیز میں تو آپ کو سب سے پہلے گیم گارڈیاں اور یہ جو ہے ویرچول ایکسوزیں انسٹال کرنے اس کو انسٹال کرنے کے بعد یہ جو ہے نا آپ کو اپن کرنے اور وہ سکس ڈاٹ پر کلک کر کے آپ کو وہ سیلیٹ کرنے جو آپ کو کھیک کرنے ہے فر اگزامپل وہ گیم ہو گیا اور وہ گیم گارڈیاں آپ ایڈ کرو گے تو ان تھوڑا ٹائم لے گا اب ایڈ ہوگے تو اوپر سوپ کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے گیم گارڈیاں کو اوپن کرنا پڑے گا یہ جو ہے نا میں سب سے یہ پہلے کر رہا ہوں تاکہ یہ نیو یوزر ہے وہ بھی سمجھے کہ کیسے کم کرتے ہیں اب یہ دیکھا کہ آنے بل ٹو فلوٹنگ وینڈو تو آپ نے نور نہیں کرنا بلکہ اوکے کلک کرنے اور آپ نے جو ہے پرمیشن دے دینے ویرچول ایکسپوز کو یہ پرمیشن مانگ گا ہے دیکھو نیچے ملے گا آپ نے پرمیشن اوکے کر لینے یہ جو اوکے ہو گیا تو آپ کو ریسٹارٹ کاپشن آئے گا آپ کو ریسٹارٹ کرنے تو ریسٹارٹ کرنے کے بعد آپ کو جائے نا گیم لگانے وہ ویرچول اوپن کر رہے گے تو یہ ٹھوڑا ٹائم لے گا چلو یہ لے رہی ہے تو یہاں پر یہ کچھ دے گا لیکن اس پر کلک کرو گے تو جلدی جلدی پر ہو جائے گا میں اس کو ٹھوڑا فرسٹ پر ورڈ کرتا ہوں اب یہ گیم اوپن ہو جائے گا تو آپ کو گیم گارڈین اوپن کرنے یہ سفٹویر والا یہ ایک ہرڈویر ہوتے ایک سفٹویر ہوتے سفٹویر اوپن کرنے اس کو سٹارٹ کرو سیمپلی گیم کو پھر ورڈ گیم اوپن کرو اور یہاں پر دیکھو تو یہ جو پر جائے نا گیم گارڈین اوپن کر کے گیم سیلیڈ کر لو اب جائے نا میرے پاس 0 پوائنٹ تو آپ نے 0 کو جائے نا سارچ کرنے ڈی وارڈ میں تو اب جو سارچ کرو گے تو آپ کو ایک گیم لگانے پڑے گا گیم میں بس اتنا زیادہ نہیں کرنا اپنے جو ایک گیم کو لگ جائے گا ایک لیول چھوڑے علاقے آپ کو اب کچھ زیادہ نہیں کرنا نا بس صرف ایک لیول اپ گریڈ کرنے ان کو دیکھتے ہیں ہاں تھوڑے ایک دو بندیں مار لیتے ہیں پوائنٹ کلیٹ کر لیتے ہیں بس صرف ایک لیول اپ گریڈ ہو جائے صحیح ہے تاکہ کچھ پوائنٹ مل جائے ایک لیول اپ گریڈ ہوگی آپ کو سیدھا گیو اپ کرنے صحیح ہے گیو اپ کرے کے تو گیم ایکسٹ ہو جائے گا یہ دیکھو ٹو پوائنٹ پلس ہو گئے یہ جو ہے نا یہ گیم کی بیسیک کرنسی دو تیس میں سامان ہو خیار خرید سکتے تو تو یہ جو ہے نا یہ دو پوائنٹ ہو گیا آپ کو یہ اس پھر ریسر ریفائن کرنے دو پوائنٹ ریفائن کرو یہ دیکھو دو نیو سرچ پر یہ نیو سرچ کرو ڈی وارڈ میں صحیح ہے ڈی وارڈ ہو گیا ہاں تو یہ تھوڑا ٹائم لے گا یہ دیکھو ریفائن ہو گیا تو آپ کو اسی طرح سے یہ بار پر اپلے کرنے میں بہت فرسٹ فارورڈ ہوگیا опять پہ میں مرح کر دیاüber پوائنٹ چار ہوں میں نے چار پوائنٹ ریفائن کر دیا اب میں نے پھر سے پھلے کر دیا یہ دب تک کرنے جب تک کہ صرف ایک��و رہ نہ بچا یہ دیکھو ایک istä کارش کار بیا یہ دیکھو ساتھ پوائنٹوں کیا ساتھ پوائنٹ کرنے ایک ایک آیا بچ گئی تو یہاں پر مجھ سے بھلگ میں نے منفی میں وہ کر دیا تھا یا اپنی پر منفی نیکر نے بس کلاسمی جو آرکات کرنے ہیں یہ دیکھو میں نے منفی kab انی gibt کہ تم یہاں پر پوائنٹ لایشم میں دکائی جے رہا تو یہاں پر جو نا ہوسکل پوائنٹ میں کر دیں گے ہو بھی کہ میں پھر پلاس گردی تو یہ ہو گیا میں Then př Blind mà pixels پونٹ میں Socket Toan cho Nowомуہar پاس تھے اس پنچ ہے جتے ہیں جانت میں پس ہم چند بھی کچھ کر لو طمی ہے تم کی چو prototypes کر لو تو یہ دیکھ و چھوارس ہو گئے میں نے چوالے سے ریفائن کر دیا 44 پوائنٹ تو یہ دیکھو ویلیو آگئے یہ صرف ایک یو لیکن اس کو میں میک شروع کرنے کے لیے میں ایک دو اور پوائنٹ سپنٹ کرتا ہوں تاکہ پاتا چلے کہ یہی ہے کہ نہیں ہے تو فورٹی ٹو پوائنٹ ہو کر یہاں پر بھی تو یہی ویلیو تھی تو اس کو زیادہ نہیں اپگریڈ کرنا بس جتنا آپ کو زیادہ تو اتنے ہی لے لو تو یہ دیکھو میں نے لے لیے اور یہ پوائنٹس ہیک ہو گئے اب جتنے مرضی اب چاہے لگا سکتے ہو یہ دیکھو میں خارو کو اب خارق سکل کو اپگریڈ کر رہا ہوں اور پوائنٹ وی نائنٹی نائن ہے یہ گٹ نہیں رہے جتنے تھے وہ اوت نہیں یہ صحیح ہے یہ ہو گیا سکل پوائنٹ کا ہے برو اب روکوں میں اس کو پورا کا پورا اپگریڈ کر لوں دیکھتے ہیں دیکھو بھائی یہ جو ہے نا اگر آپ ایک نہ کرو اور گیم اے وہیں کیلو گے تو سارے کے سارے اگر پوائنٹ اپ لے لو تو بھی وہ پورے سکل پوائنٹ اپگریڈ نہیں کر پھو گے کیونکہ وہ اس کا لیمٹ ہوتا ہے اس کے لیمٹ سے زیادہ پوائنٹ آپ نہیں ہاری سکتے چاہے آپ بھی کیوں نہ لو تو اب ہم یہاں پر بات کریں گے ایچ پوائنٹ کے ہیٹ پوائنٹ یعنی کہ ہیلتھ کی ہیلتھ کی بات کریں گے تو سب سے پہلے اپنے گیم پاس کرنی ہے اور یہ ایچ پوائنٹ کو سارچ کرنے دو سارٹ یعنی کرنے کے ٹو سکسٹی جو ہے نا سارچ کرنے لیکن یہ جو یہ ڈی وارڈ میں نہیں سارچ کرنا یہ رکاو میں بتاتا ہوں یہ ٹو ہونڈر سکسٹی آو ایف فلوٹ ایف فلوٹ میں سارچ کرنے نیو سارچ پھر کلک کرو گے تھوڑا ٹائم لے گا اور اس کے تھوڑا بیٹ کر لوگے تو آن تو اب جو ہے نا گیم سٹارٹ کرنے تھوڑا ڈیمیج لینا ہے ڈیمیج لینے کے بعد جو ہے گیم پاس کرنی اور یہ دیکھو میرے ہیلز فیفٹی فور ہو گئی ہے تو اپنے فیفٹی فور کو ریفائن کرنے ریفائن کرنے کے بعد صرف ایکیویلی ملے گی تو آپ کو یہ ٹین تاؤزنڈ سے زیادہ نہیں بڑھانے کے ٹین تاؤزن سے زیادہ بڑھا ہوگے تو گیم جو ہے نا وہ ہو جائے گی کیا کہتے ہو اس کو کریش ہو جائے گی صحیح ہے اپ کریش ہو جائے گی آپ کی یہ فیفٹی فور کا اپنے ٹین تاؤزنڈ کرنے اور ہاں ایک اور بات فریز پہ بھی کلک کرنے صحیح ہے اگر فریز نہیں کیا تو یہ کم نہیں کرے گا فریز پہ بھی کلک کرنا ہے یہ کرو گے تو چل آپ دیکھتے ہیں یہ ٹین تاؤزنڈ ہو گیا اب یہ پہ کلک کرو یہ ٹین تاؤزنڈ صحیح ہو گیا اب اس کو دوبارہ اسی طریقے سے کرو گے تو اب جو ہیں اب گیم لگو تھوڑا ڈیمیج وغیر علی لو تک یہ ہو جائے آپ یہ دیکھو ٹین تاؤزنڈ ہو گیا ہیلتھ اور اب جیتنا بی ٹیمیج لوگے ایک طور ایک طرح سے آپ ایمورٹ لوگے انلیمیٹیڈ ہیلتھ ہو گئی جتنا ڈیمیج لوگے آپ کی ہیلتھ گھٹے گی نہیں ہے دیکھو وہی ٹین تاؤزنڈ ہے صحیح ہے اب جو ہیں اب ہم بات کریں گے میجک یعنی کہ ڈیمیج کی ہے کہ آپ کا ڈیمیج کتنے ہیں یہ پندرہ پرسنٹ ڈیمیج دیتا ہے لیکن اپنے پندرہ پرسنٹ سرچ کرنے ہیں وہی ایف فلوٹ میں سرچ کر دیا تو یار اس میں بہت ٹائم لگا ہے میرے سے کیونکہ یار اس میں لیول اپگریٹ کرنا پڑتے تو یار میں وہ کٹ کر دیتا ہوں سیدھا جب وہ لیول آجائے گئے انٹیلیجنٹ کا وہ ہوتے پاور اپ یہ دیکھو اب آگیے گا انٹیلیجنٹ کا پاور اپ یہ یار بہت ٹائم چوبیس منٹ تک میں کلتا رہا یار یہ دیکھو پاور اپ آگیا انٹیلیجنٹ کا یہ اپنے مینے سے ریٹ کر دیا تو وہ بوسٹ ہو گیا پندرہ پرسنٹ سے پچیس پرسنٹ تو اپنے پچیس پرسنٹ سیدھا وہ کرنے ہیں اس میں پرسنٹ ہی نہیں بس صرف پچیس یہ ریپائن کرنے ہیں اب ان دونوں کو جوئے نا زیادہ نہیں ہے بس اس کو بھی ڈین تاؤزنڈ میں لینا ہے اور اس کو بھی فریز پہ کلک کرنے میں نے یہاں پر ایک آل دکاری فریز نہیں کیا ہوا تھا تو یہ جوئے پھر واپس سے وہی پچیس پرسنٹ پر آجاتے ہیں تو آپ نے جوئے نا یہاں پر اس کو فریز کرنے سے یہ فریز پہ کلک کرو گے تو یہ آپ جوئے نا ویٹ کر لو وہ میجک سر کچھ ڈیمیج ہو خیرہ دے تو پھر سٹاپ کو یہ دیکھو ٹین تاؤزنٹ پہ آگیا لیکن میں نے فریز نہیں کیا تھا تو یہ دیکھو میرے گیم لگائی ہوئی تھی اب میں جب دوبارہ سے دیکھا تو وہی پچیس پرسنٹ پہ آیا ہوا تھا اور یہ دیکھو بھئی یہ دیکھو پچیس پرسنٹ پہ آیا ہوا تھا تو یہ میری خلطی تھی اب میں تھوڑا ویٹ کر لیتا ہوں یہ جوئے نا اس کو ٹین تاؤزنٹ پہ لگا لو آپ جوئے نا فریز کر دیا میں نے یہ پہ کلک کریا تو اب یہ میں نے کلک کیا اب یہ یہ جوئے نا تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ جو میجک سرکل نہیں ہوتا جو ڈیمیج انہینس کرتا ہے اس کا ویٹ کر لو تو جب وہ آ جائے گا تو آپ کا ڈیمیج وان تاؤزنٹ پرسنٹ پہ اٹھک جائے گئے دیکھو وان تاؤزنٹ پرسنٹ ہو گیا ٹین تاؤزنٹ صحیح ہے تینکس فور وچنگ کیپ سلیشنگ